موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ملک کے موجودہ حالہ اس کی دشاہ اور دشاہ کیا ہوگی ہر طرف ایک مایوسی ہے ایک پریشانی ہے کہیں پر بھی امیدیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ فرقہ پرستاکتے تمام سرکاری محکمات میں وہ داخل ہو چکے ہیں اور اس کا کنٹرول بھی لے چکے ہیں لہٰذا آج ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں عشف علی صاحب جو سوشل ایکٹیویسٹ ہے ہبلی کے مشہور معروف شخصیتوں میں ان کا شمار ہے سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم سر ہمارے چینل پر جو ملک جس تشاہ میں جا رہا ہے سر موجودہ حالات مسلمانوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے وپکش کمزور ہے اور کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں اگر مان لوگ کی کچھ مٹھی بھر یہ لوگ اگر مان بھی لیے جائے کی فیسسٹ ہیں تو بڑا طبقہ خاموش بھی ہے سر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے کیا واقعی یہ ملک ہندو راشت کی طرف جا رہا ہے مسلمانوں کی جنوسائیڈ ہونے والا ہے یہ جو جس طرح سے روزانہ ایک خبر حاصل ہوتی ہے سر اس پر آپ مختصر سا تھب سر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی سوچ سمجھ کر اس آپ کی سوال کا جواب دینا پڑیں گے کیونکہ ایک طرف جو ہے فاسس طاقتوں کی سب سے عروض پر ہے دوسری طرف یہ امید ہے کہ سیکیولر ہندوس اب بھی بھی ہے اسی امید پر مسلمان آگے جانا ہے لیکن ہماری خوم کی لیڈرز کیا کر رہے ہیں یہاں پر سوال یہ ہے کیا صحیح دشے پر لے جا رہے ہیں لوگوں کو صحیح دشا دے رہے ہیں صحیح گیڈنس دے رہے ہیں یہ ساری باتیں ہیں سوچنے کی باتیں حالات اتنا خراب ہیں اس کی باوجود جو ہے ہماری خوم اب بھی بھی جاگے نہیں ہے کہ ہمارے آگے منزل کہاں پر ہے آگے کس طرح مطلب جو ہے بیزار ہے خوم لیکن صحیح گیڈنس نہیں ہے تو اس وقت مطلب جو ہے اپنا سارے اطلاق جو ہے ڈیفرنسز دور کر کے خوم کی لیڈرز ایک ہونے کے لیے بہت ضروری ہے صرف اپنا سیلفش موٹوز رکھ کے خوم کی لیڈرز یا پولٹیکل لیڈرز جو کام کر رہے اس سے ہم لوگ زیادہ بیزار ہے کیا وقت ایسے نہیں آیا ہے کہ ہم لوگ اپنے ڈیفرنسز دور کر کے ایک ساتھ بیٹھ کے سوچے کہ خوم کو ہمارے سے کیا فائدہ دے سکتا ہے کیا دیئے ہم خوم کو یہ سوچنے کے وقت آگیا ہماری طرف سے ہم لوگ صرف اپنا آپ کو بنانے کے لیے ہم لوگ کوشش کیے خوم کے لیے کیا دیئے یہ ضروری ہے کہ آج جس وقت پر سوچنا ہے کہ ایک ہمت دینے کے لیے کم سے کم جو ہے آپ لوگ مطلب اتفاق کے ساتھ میں سارے ڈیفرنسز کو چھوڑ کے اس وقت پر اگر اگر کام نہیں کرے فاسس طاقتوں آپ کو جو ہے الگ الگ کرنے کے لیے الگ الگ کر کے شکایت ابھی دیکھئے مطلب خبلی کا اندر جو ہے ابھی ابھی جو ہے تقریباً دیٹھ سو سے زیادہ بچے وائلنس کر دیا اپنے ماحول کر دیا اس کا پیچھے جو بھی ہے لیکن انسین بچے جو ہے دیٹھ سو سے زیادہ بچے اندر ہے اب ان کو باہر نکالنے کے لیے ایڈوکیس مسلم ایڈوکیس کوشش کر رہے لگلی کوشش کر رہے لیکن ہمیں اس سے ملت سیکھنا کیا ہے کی اس ماحول کو کرنے کے لیے کیا ہم لوگ اگر پہلے سے اگر کوشش کر رہے تو شاید وہ ماحول نہیں بنتا تھا بچوں کو آج کی حالات سمجھنا تھا ینگ سٹلز کو سمجھانا تھا لیکن ہم نے وہ کوشش نہیں کیا اس کی نتیجہ یہ ہے سر ابھی بات کٹوں گا میں آپ کی آپ نے جیسے کہا کہ لیڈرز وغیرہ جو کام کرنا ہے نہیں کر پائے یقینہ نہیں کر پائے دینی رہنمہ سیاسی رہنمہ سبھی کا کردار رہا رول رہا لیکن ہمیں دوسرا پہلو یہ بھی دیکھیں گے کہ جتنی بات مسلمانوں کو لے کر کیونکہ جنو سائیڈ واش امریکہ کی ایک ایجنسی ہے انہوں نے بھی کئی ہے کہ ملک کے بھارت کے ملک کے حالات اور ہنگر اس میں بھی بھارت نیچے گرتا جا رہا رہا روپیہ بھی گرتا جا رہا رہا ہے اور مسلمانوں پر دھرم کے آدھار پر زیادتی کی جاری بھاری ملکوں میں بھی چرچہ جاری ہے لیکن کیا مسلمان کو اس کی فکر ہے وہ تو روزانہ کی زندگی میں اس کا کوئی ردو بدل نہیں ہے کوئی فکر اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی اس کا خانہ شادی آبادی تمام سب سب چلی رہا ہے تو مسلمان ہی فکر من نہیں ہے بجائے دوسرے زیادہ فکر کرتے نظر آ رہے آپ اس پر کیا کہیں گے مایوس تو کفیت ہے ضرور ہمیں مایوس تو نہیں ہونا ہے ہمت کے ساتھ میں کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ فکر کرنے والے خوم اس طرح کی فضول خرچہ گریبوں کا حالات دیکھ کسی کو دل اپنی سلوشن کیا سلوشن یہ ہے کہ ایک تو میں سمجھ رہا ہوں کہ لیڈرز چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ریلیز طبقہ ہو یا پولٹیکل طبقہ ہو مسلم لیڈرز کو صحیح گائیڈنس اپنا جمعیداری نبھانا ہے وہ لوگ ایک ہو کے خالی اتفاق دکھا دو تو قوم کی نسلی طبقہ کوئی طاقت مل جاتے سر ہر مسجد کی نیچے مندیر کا دعواج کیا رہا ہے اس کے پیچھے کیا اور یہ کمیونیٹی اس کو کیسے ٹکل کر سکی کیسے اس کا جواب دے پائے کی یہ آج کل ویڈیوز نکال مسلمان کوئی دھاڑی والے کو مار کے ویڈیوز نکال کے جو پھیلا رہے صرف آپ کی ایمان مضبوط نہیں اسی لئے آپ سب دیکھ کے ڈر رہے بلکہ میں تو سمجھ اگنس میں جو کرنے کے کوئی ہمت نہیں ہے لیکن ہم پہلے بتا دے ہمارے اندر کوئی نا اتفاق نہیں ہم لوگ ایک ہے اس کے لئے کوشش کریں پوری طرح نہیں ہو تو کم سے کم زیادہ تب اگر کام کرے تو سامنے والا دب جاتے سر سبھی لوگ یہ کہتے ہوئے چاہیے کہاں آواز اٹھان گے کیونکہ سبیدان سبھی کے لئے ہے اور ابھی تک سبیدان زندہ بھی ہے بدلنے کی کوشش تو کر رہے لیکن ابھی تک تو سبیدان کے دائرے میں نہ دینی رہنما نہ سیاسی رہنما کوئی بھی بات کرنے کے لئے تیار نہیں اس سیکیولیر نون مسلم ہے جس کو لے کے ہم لوگ چل نا ہے آپ پارلیمنٹ میں دیکھو یا کوئی اسمبلی میں دیکھو وہ آواز جو ہے میڈیا آج کل خریدے ہوئے میڈیا ہے فورت پیلر جو ختم ہو گیا اس کی لئے ہمیں پتہ نہیں چل رہا لیکن سیکیولیر وائس سبی بھی ہے آپ اگر سوشیل میڈیا بڑا کام کر رہے سوشیل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو دکھانا کرنا ہے انشاءاللہ یہ نہیں کی مطلق مایوسپن جیسے میں نے بتایا کہ کفریت ہے تو ہمیں ایک اچھا فیوچر تو ضرور ہوگا لیکن ہمارا اندر کیا خامیہ ہیں کہتے ہو یہ کہا کہ ہمیں ہندو سے بھی ہندو بھائیوں سے بھی رابطہ کرنا چاہیے آپ اس میں اتحاد کا مزارہ بھی کرنا چاہیے حالات آئیں گے ایک اگر نہیں ہوں گے تو اللہ اکبال نے کہا ایک ہو جاؤ تو بن سکتے وہ خورشید و مبین ورنہ ان بکھرے اتاروں سے کیا بات بنے لہٰذا آشف علی صاحب نے پیغام دیا کہ امت کو کسی حال میں اس دور میں شوق سے نہ سکتے